آپ جتنی بھی مشکلوں میں پس چکے ہیں صرف ایک منٹ کا عمل کر لیں نوکری نہیں ملتی ایک منٹ کا عمل کر لیں بیٹے کی شادی کر رہی ہے پیسہ نہیں ہے ایک منٹ کا عمل لاغو کر لیں اپنے اوپر لازم کر لیں یہ عمل جو دے رہا ہوں توفہ ہے توفہ لیکن لے گا دسیبوں والا بختوں والا قسمت والا جس کی تقدیر اچھی ہے کام کریں میند کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک منٹ کا عمل روزانہ کر لیں ایک منٹ کا عمل کوئی عمل لبا چوڑا نہیں ہے صرف ایک منٹ آپ روزانہ اپنے لئے نہیں دے سکتے وضو ہے تب بھی کر لیں نئی وضو تب بھی کر لیں صبح کر لیں شام کر لیں فجر پہ کریں اثر پہ کریں مغرب پہ کریں زور پہ کریں شاہ پہ کریں تحجد پہ کریں اشراق پہ کریں چاشت پہ کریں عوابین پہ کریں جب ورزی سبل کو کر لیں کھلی اجازت ہے الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی وصحابہی اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہمَّ سَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہی ذات لائق عبادت ہے میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اللہ کے آخری نبی ہیں قیامت تاک ان کے بعد کوئی نبی نہیں باب نبوت اللہ تبارک و تعالی نے بند فرما دیا ہے خاتم الانبیاء ہیں آپ خاتم المرسلین ہیں آپ اور ختم نبوت کے تاج والے ہیں خاتم النبیین ہیں رحمت اللہ العالمین ہیں میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفیع معظم ہیں وہ اللہ کے عبد خاص ہیں اللہ تعالی کی لا تعداد انگلت رحمت اللہ تعالی کے نیک بندوں پر آمین سمع آمین مؤسس و محترم سامین کرام و ناظرین گرامی حاضرین مجلس اور پوری دنیا سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہمارے محبین و مخلصین سالقین متاکدین متوسلین اور مریدین جتنی تعداد میں بھی سننے والے ہیں سب کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ایک منٹ کا عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں جس سے گھر دولت سے بھر جائے کسی سے مانگنے کی نیت نہ رکھیں کیونکہ جو مانگتا ہے وہ ساری زندگی مانگتا رہتا ہے دردر پھر تو دردر ہو ایک دردہ بندیا ہو کے رو اللہ تبارک و تعالی سے مانگے جو کبھی اپنے بندوں کو محتاج نہیں رہنے دیتا دعا کیا کریں یا اللہ صرف اپنا محتاج رکھنا کسی کا محتاج نہ کرنا بندوں سے مانگنا بہت مشکل ہے آپ ایک بار مانگیں سو بار مو بدل بدل کے بات کرنی پڑے گی پھر اس کی مرضی ہے وہ دے یا نہ دے اور اگر ایک بار دے دے دو بار دے دے تیسری بار مانگیں گے وہ اپنا مو بگاڑ لے گا اور اپنا رویہ تبدیل کر لے گا میرا رب میرا پروردگار میرا اللہ وہ اپنے بندوں کو فرماتا ہے میرے بندوں مجھ سے جب مرضی مانگو اور جتنا مرضی مانگو تو اللہ تبارک و تعالی کہاں سے دیتا ہے وہ ایسی جگہ سے عطا فرماتا ہے جہاں پر بندے کا گمان بھی نہ پہنچتا ہے اس کی سوچ کی پرواز رک سکتی ہے اس کی سوچ کی پرواز چھوٹی ہے اس کے گمان کی پرواز چھوٹی ہے اللہ تبارک و تعالی وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں اس کا نہ گمان پہنچ سکتا ہو نہ سوچ پہنچ سکتی ہو آج کا جو چھوٹا سا ایک بلٹ کا عمل ساری محرومیاں ختم کرنے والا ہے لا تقنتو من رحمت اللہ حاج کرنے جانا ہے پیسہ نہیں ہے عمرہ کرنے جانا ہے پیسہ نہیں ہے بیٹی کی شادی کرنی ہے پیسے کی ضرورت ہے بیٹے کی شادی کرنی ہے پیسے کی ضرورت ہے گھر بنانا ہے پیسے کی ضرورت ہے گاڑی لینی ہے پیسے کی ضرورت ہے ظاہر ہے پیسہ ایک ضرورت ہے انسان کی اور اس کی ضرورت ہر زیرو چیز کو ہے کپڑے لینے کے لیے جوتا لینے کے لیے کھانے پینے کے لیے انسان کو قدم قدم پر پیسوں کی ضرورت ہے اب یہ نہیں ہے کہ صرف وظیفہ پڑھیں اور کام کرنا چھوڑ دیں بس وظیفہ پڑھتے رہیں نئی وظیفہ بھی کریں اور اسباب کو بھی اختیار کریں ہم وسیلے کے قائل ہیں وسیلہ بھی اختیار کیا جائے کام کریں محنت کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک منٹ کا عمل روزانہ کر لیں ایک منٹ کا عمل کوئی عمل لمبا چھوڑا نہیں ہے صرف ایک منٹ آپ روزانہ اپنے لیے نہیں دے سکتے علامہ صاحب ایک منٹ کوئی مشکل تو نہیں ہے ایک منٹ کوئی مشکل نہیں ہے وضو ہے تب بھی کر لیں نئی وضو تب بھی کر لیں صبح کر لیں شام کر لیں فجر پہ کریں اثر پہ کریں مغرب پہ کریں زور پہ کریں شاہ پہ کریں تحجد پہ کریں اشراق پہ کریں چاشت پہ کریں عوابین پہ کریں جب ورزی اس عمل کو کر لیں کھلی اجازت ہے اور عمل کی اجازت ہے میں کوئی نتھو پھتو خیرہ نہیں دے سکتا جس نے عمل کیا ہو وہی اس عمل کی اجازت دے سکتا ہے میں اسمِ الہی کا عامل ہوں اور آپ سب کی خدمت میں امتِ محمدیہ کی سہولت کے لیے بھلے کے لیے اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ میرے اللہ کا قرآن فرماتا ہے فَمَئِ عَمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرِ جو بھلائی کرتا ہے اللہ اس کو اس کا عجر ضرور عطا فرماتا ہے آپ جتنی بھی مشکلوں میں پس چکے ہیں صرف ایک منٹ کا عمل کر لیں نوکری نہیں ملتی ایک منٹ کا عمل کر لیں بیٹے کی شادی کر رہی ہے پیسہ نہیں ہے ایک منٹ کا عمل لاغو کر لیں اپنے اوپر لازم کر لیں یہ عمل جو دے رہا ہوں توفہ ہے توفہ لیکن لے گا دسیبوں والا بختوں والا قسمت والا جس کی تقدیر اچھی ہے یہ عمل بڑا شاندار ہے بڑا علی وقار ہے تیر بہدف مجرب اور آزمودہ ہے بڑا سریع الاسر اور سریع تاثیر ہے عمل بڑا شاندار ہے ہر مسلمان بھائی کر سکتا ہے میرا ہر بیٹا کر سکتا ہے ہر بیٹی کر سکتی ہے ہر بہن کر سکتی ہے پوری دنیا میں جتنے مسلمان بہن بھائی ہیں چاہے وہ ہمارے مرید ہیں یا نہیں ہیں طالب ہیں مخلص ہیں متاکدین ہیں متوسلین ہیں سالقین ہیں جو کوئی بھی ہے کر سکتے ہیں میں سب کو اجازت دے رہا ہوں ایک منٹ کا عمل ہے دس بار اللہ تعالیٰ کا یہ نام تسبیح کے اوپر پڑنا ہے دس مرتبہ آپ نے تسبیح کے دانوں کے اوپر گن کے دس مرتبہ پڑنا ہے اول آخر ایک ایک بار دروشی یہ آپ کی ساری محرومیاں دور کر دے گا سبحان اللہ رب تعالیٰ کا وعدہ ہے نا تو وہ وعدہ پورا ہونے نا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نا سورہ علم نشنا میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ہر تنگی کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے سہولت رکھی ہے آپ کے لئے اللہ آسانی فرمارے تو کیسے اللہ نے مجھے وسیلہ بنا دی میں نہیں بتا رہا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی سے میں بتا رہا ہوں یہ اللہ کا حکم ہے کہ میں اللہ کی مخلوق کے لئے کچھ بھلا کر سکوں اور میں بھلا اس لئے کرتا ہوں کہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا جو دوسروں کا بھلا کرے اللہ اس کا بھلا فرما دیتا ہے کیونکہ فرمان ہے نا خیر الناس مئی الفع الناس تم میں سے بہتر ہے وہ جو دوسروں کو نفع پہنچائے بھلا وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے مخلوق خدا کو نفع پہنچائے یاد رکھو بھئی جب آپ کوئی گناہ کرتے ہونا کوئی گناہ کرتے ہیں غلطی کرتے ہیں خطا کرتے ہیں کوئی بھی مسلمان کافروں کی بات میں نہیں کر رہا جب بھی کوئی مسلمان اللہ بھلا سب خطا کرتا ہے گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل اور دماغ میں گھنٹی بجتی ضرور ہے کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے گھنٹی بجتی ہے سائرن بجتا ہے دستک ہوتی ہے اور دستک ہوتی لازول ہے لیکن ہوتی مسلمان کو ہے دل کے اندر اس کے دماغ میں گھنٹی شاہ صاحب بجتی ضرور ہے سید علی بخاری صاحب وہ گھنٹی بجتی ہے کہ بندیا ایک آواز آتی ہے اے بندیا ایک احساس جاگتا ہے اے بندے احساس بیدار ہو رہا ہے اے بندے اعلان سن لے اس کے جو فنکشن ہوتا ہے نا دماغ کا دل کا وہ فوراں اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے آن ہو جاتا ہے اور فوراں آواز آتی ہے اے میرے بندے یہ کام جو تم کرنے لگے ہونا گناہ کا یہ غلطی کا چاہے وہ ملابت کرتا ہے چاہے وہ جھوٹ بولتا ہے چاہے فراڈ کرتا ہے دھوکہ کرتا ہے غلط بیانی کرتا ہے چاہے وہ دودھ میں پانی ڈالتا ہے دوائیوں میں مکسنگ کرتا ہے یا وہ ظلا کرتا ہے شراب پیتا ہے وہ کوئی لشہ استعمال کرتا ہے کوئی بھی غلط کام ہے ہا جی میں نے تھوڑے سے گنے ہیں ویسے کام اور بھی کافی ہیں غلط ہے جب بھی کوئی مومن مسلمان غلط کام کرتا ہے اس کے دماغ کے اندر دل کے اندر گھنٹی بجتی ہے سیرن بجتا ہے آواز آتی ہے دستک ہوتی ہے اس کے بٹن اب آن ہو جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں فوراں اپ ڈیٹ سسٹم ہوتا ہے آواز آتی ہے اے اللہ کے مندے یہ کام اللہ کی مرضی کے خلاف ہے اللہ کی نرازگی والا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرازگی والا ہے یہ کام مت کرنا مت کرنا لیکن تمہیں اختیار دیا گیا ہے تم چاہو تو کرو چاہو تو رک جاؤ اگر رک گئے اللہ بھی راضی اللہ کا حبیب بھی راضی اور اگر تم کر گزرے پھر تیرے اوپر شیطان راضی ہے رحمان راضی نہیں ہے اگر تم اس سے ہٹ گئے اس سے بچ گئے تیرا رب بھی تجھ پر راضی تیرا محبوب بھی راضی تو اچھا کام جو بندہ کرتا ہے دوسروں کے لئے بھلا کرتا ہے اللہ اس پر راضی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اللہ کے محبوب راضی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے جس محبوب کے غلام کی کوئی مشکل کشائی کر دے اس کی بھلائی کر دے اس کی رہنمائی کر دے تو پھر فائدہ تو اس کو اللہ کی طرف سے اور اللہ کے محبوب کی طرف سے کرم نوازی کا ہوتا ہے در جائیں پانی کا ایک گلاس لیں یہ پانی کا گلاس لے لی ہے اس پانی کے گلاس کے اوپر ایک ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اول آخر ایک منٹ کا عمل ہے اول آخر ایک ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے سب سے چھوٹا درود ہے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک ایسے بھی چھوٹا ہے صل اللہ علیہ وآلہ محمد جو بندہ یہ درود پاک پڑھتا ہے رب کی رحمتوں کے ستر دروازے اس کے لئے کھول جاتے ہیں ایک ایک مرتبہ اب ٹائم نوٹ کر لیں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اول آخر ایک ایک بار درود پاک اور دس مرتبہ آپ نے یہ تصمیح ہے اس کے دانوں کے اوپر دس مرتبہ ہو گیا جی دس مرتبہ یہ آپ نے پڑھنا ہے اول آخر ایک ایک بار درود پاک یہ پڑھ کے پانی کے اوپر آپ دم کر دیں اور اس پانی کو احتیاط کے ساتھ آج کل شاور بوتلیں مل جاتی ہیں وہ فوارہ جس کو کہتے ہیں اس شاور کے اندر یہ گلاس پورا پانی کا ڈال دیں بڑھانا چاہے تو آپ بڑھا بھی سکتے ہیں گھر بڑھا ہے دس مرلے کا ہے کنال کا ہے کئی کئی کہتا تین سو کنال پانچ سو کنال کئیوں کے ہزاروں کنال کے گھر ہیں ہا جی تو جتنا بڑھا گھر ہے اتنا پانی بڑھا سکتے ہیں آپ پانی بڑھانے کے بعد آپ اس شاور بھی ڈالیں شاور اگر چھوٹا بھی لے پانی زیادہ ہے تو آپ بار بار شاور میں بھی بڑھا سکتے ہیں اس پانی کو گھر کے چاروں کونوں میں چاروں اطراف میں چھڑکنا شروع کر دیں انشاءاللہ ہوتا اللہ انشاءاللہ ہوتا اللہ اس عمل کی برکت سے رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی رزق میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا سات دن تک آپ متواتر اس عمل کو کریں آپ کا گھر رزق سے اور دولت سے بھر جائے گا رزق ایسے آئے گا دروازے توڑ کے آئے گا رزق دروازے توڑ کے آئے گا اللہ کے اس عصوے مبارک کے عمل کی برکت سے آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں بڑا گار ہے درخت لگی ہوتے ہیں درختوں کو بھی کر سکتے ہیں اگر دیواروں کے ساتھ ساتھ درخت لگے ہیں تو اگر وہ ہاں پوری دیواروں کے ساتھ نہ کر سکے تو چاروں کونوں میں جا کے چھڑک لیں گھر کے چاروں کونوں میں جا کے چھڑک دے پوری دیواروں کے اوپر نہ بھی چھڑکے تو گھر کے کونوں میں چھڑک دے اور اگر شاور نہ ملے تو کٹورے کے اندر پانی ڈالے اور اس طرح ایسے ہاتھ ڈبو کر بھگو کر اچھی طرح ایسے کر دے ایسے ایسے اور ایسے چاروں کٹورے مرد اور عورت دونوں کیلئے اجازت ہے علامہ مفتی رضاولاکچشتی صاحب زیدہ مجدہو نے سوال فرمایا ہے کہ مرد اور عورت جی مرد اور عورت دونوں ہی عمل کر سکتے ہیں کوئی بیٹی بھی عمل کر سکتی ہے بیٹا عمل کر سکتا ہے بہن بھائی عمل کر سکتے ہیں میاں بی بھی عمل کر سکتے ہیں اور جن جن لوگوں نے یہ عمل کیا ہے ان کی طرف سے بے پناہ لوگوں کی خوش خبریاں شکریہ اور ان کی طرف سے بے پناہ دعائیں آئی ہیں اور آج جو بتایا ہے آج جن لوگوں تاکہ یہ عمل پہنچے گا میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنی ویڈیو بنا کے ضرور ہمیں سینڈ کریں گے ارسال کریں گے کہ ہمیں اس سے کتنا فائدہ ہوا ہے اور جن لوگوں نے اگر عمل ہمارا اگر بطی والا عمل جو تھا اگر بطی کا خاص عمل اس کو لاکھوں لوگ اس سے فیضیاب ہو چکے ہیں اور بہت سارے لوگ اس ویڈیو کو آگے لوگوں تک فارورڈ کر کے صدقہ جاریہ کا حصہ بن چکے ہیں اور بڑی دنیا نے اس سے فیضیاب آج بھی کتنے لوگ آئے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہم نے وہ اگر بطی والا عمل کیا اللہ نے ہمارے رزق میں بہارے لگایا ہے اصل بات اس پانی کی نہیں ہے اصل بات اگر بطی کی بھی نہیں ہے اصل بات اللہ کے ذکر کی ہے اللہ کے اسم کی ہے اللہ کے نام کی ہے قرآن کی برکت ہے اصل طاقت وہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کرم نوازیہ فرما دیتا ہے ہو بھئی قرآن سے جڑ جاؤ یہ کالے نیلے پیلے علم والے یہ پٹھے سدھے عمل بتانے والے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہم جتی کی لوگ پہ بارتے قرآن کریم بے وصل اور بے وثال کتاب ہے جیسے اللہ بے وثال بے وثال ہے ایسے اس کا کلام بے وثال اور بے وثال ہے اسی طرح اس کا بحبوب بے وثال اور بے وثال بس ایک چیز سے بات جانا نہیں تو رجت ہو جائے گی وہ چیز اللہ کے ولیوں کی بے عدبی ہے جو اللہ کے ولیوں کا بے عدب ہوگا اس کے اوپر رجت تاری ہو کے رہے گی یہ پیر ابو نمار رزوی سیفی کا یقین کے ساتھ آپ کو پیغام ہے اولیاء اللہ کی بے عدبی سے بچیں قرآن کی بے عدبی سے بچیں نہیں تو ایسی رجت تاری ہوگی تیری قبر کے اندر بھی ساپ اور بچھو چلے جائیں گے کیونکہ یہ پیچھا کرے گی رجت ایسی رجت وہ صحابے کحف کا کتہ تھا نا اللہ کے ولیوں کا بے عدب نہیں ہوا اللہ کے ولیوں سے محبت رکھنے والا ہوا محبوبِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کتہ ہو کر جنتی بڑھ گیا جنت میں جائے گا لیکن کتے کی شکل میں نہیں کیونکہ کتہ حرامی ہے نا حرام ہے حرامی جنت میں جانی سکتا جنت میں جانے کے لیے شرط حلالی کی ہے اب وہ کیسے جائے گا انسانی روپ کے اندر جائے گا اور جو انسان ہو کر اللہ والوں کی بے عدبی کرے وہ چاہے عابد ہو زاہد ہو نمازی ہو سوم و صلات کا پابند ہو میں مفتی صاحب صاحب نے بیٹھے ان کی مجودگی میں یہ بات کرنا چاہو گا بنب بن باور حضرت سیدنا موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام کی امتی تھا اور بہت بڑا عابد و زاہد نمازی تھا سوم و صلات کا پابند تھا نماز روزے کا پابند تھا اپنے وقت کی جو بھی عبادت تھی وہ ساری کرتا تھا لیکن لیکن اللہ کے لبی حضرت بوسیٰ علیہ السلام کے خلاف ان کے جو سازشی ٹولے تھے جو سازشی گروہ تھے ان سازشی گروہوں کے لالچ میں آ کر ان کے پیسے دھلے اور ان کے ڈالروں کے انس وقت تو ڈالر نہیں تھا ان کے تو کوئی اور سکے تھے آجی ان کے پیسوں کے لالچ میں آ کر اس نے اللہ کے نبی کی بے عدمی کرنے کا ابھی پروگرام بنایا تھا اللہ نے مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ نے اسی وقت اس کی شکل کو بسک کر دیا اس کی زبان لبک گئی کتے جیسی جیسے کتے کی زبان لبکتی رہتی ہے لبکتی رہتی ہے تو یہ بتاتی ہے یہ لبکتی اس لیے ہے کہ وہ حرام بھی کھاتا ہے اور جین ہی بھرتا اس کا اس کی ہرس پوری نہیں ہوتی ایسے لالچی لوگوں کی ہرس پوری نہیں ہوتی پھر بات آگئی یار ہائے ہائے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ پھر ان کی بات آگئی فرمایا لاکھ کنجرہ دی سیوا کریے او قدے نہیں رجدے تے ڈنڈے تھوڑ گوڑی پائیا اب قدے نہیں لگتے جو اللہ کے نبیوں کے بے عدب اور سارے نبیوں سے ہمارے نبی تمام نبیوں کے سلطان ہیں تمام نبیوں کے امام ہیں جو ہمارے نبی کی بے عدبی کرے ہمارے نبی کی آل کی بے عدبی کرے اصحاب کی بے عدبی کرے حضور علیہ السلام کی امت کی اولیاء علماء کی بے عدبی کرے تو پھر اس طرح کا جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ جتنی علماء کی مشایق کی اولیاء کی اور نبی پاک کی اصحاب اور نبی پاک کی آل کی بے عدبی کروگے اتنا زیادہ ہماری ویڈیو ویرل ہوگی اتنے زیادہ ہم آگے آئیں گے اتنے زیادہ پیسے آئیں گے یاد رکھو رجت احسی تاری ہوگی تمہارا خانہ خراب ہو جائے گا تمہاری نسلوں کا خانہ خراب ہو جائے گا اور تمہاری قبروں کی اوپر بھی کتے تک پشاب نہیں کرے گے میں یقین سے کہتا ہوں میں یقین سے کہتا ہوں کہ تم اپنی قبروں کا ہشر نشر بھی دیکھ لینا اللہ کے بندوں کی تقریم احترام میرے آقا علیہ السلام نے خود فرمایا بیت اللہ شریف کا تواف فرماتے ہوئے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے کعبہ تیرا بڑا احترام ہے میں مفہوم حدیث ارز کر رہا ہوں اے کعبہ بیت اللہ شریف تیرا بڑا احترام ہے لیکن بندہ مومن کا احترام تجھ سے بھی زیادہ ہے تو بھئی آپ تو ان کی دھجیاں اڑا رہے دن رات دن رات دھجیاں اڑا رہے علماء اکرام کی جتنی مرضی توہین کیے جاؤ کس نے کہنا ہے اولیاء اللہ کی توہین ہم آپ کو دعوتیں فکر دے رہے ہیں کہ اب بھی وقت ہے اللہ سے توبہ کر لیں یہ زندگی کا پتہ کوئی نہیں ہے مال ساتھ نہیں جانا کسی کے کفن کو جیب کوئی نہیں ہے یہ سب کچھ جس مال کی حوث میں جس مال کی حرث میں جس فیم کی حرث میں یہاں رہ رہے ہو یہ کر رہے ہو یہ فیم ایک دن میں ختم ہو جاتا ہے ایک دن کے اندر بندہ ہیرو ہوتا ہے دوسرے دن زیرو ہو جاتا آپ دیکھتے نہیں ہوں یہ نشانیاں ہے عبرت کے لیے کتنے کتنے بڑے لوگ تھے وہ کہتے تھے ہم سے پوچھے بغیر سورج نہیں نکلتا ان کے پوچھے بغیر دوسرے دن جناب سورج نکلاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے گھر کے چاروں کونوں پر دس بار یا غنیو یا غنیو یا غنیو اور آپ اس کو کومنٹ بکس میں آکے ضرور دس بار یا غنیو لکھے بھیجے اپنا نام اور اپنے شہر کا اور اپنے ملک کا نام لکھے بھیجے ہم آپ کو خان کا ہے اولیہ رزویہ سیفیہ دارالعلوم جامعہ جلانیہ رزویہ حسنین آباد شریف گلبرگ تھری لاہورکیٹ میں ہونے والی اجتماعی دعاوں میں امشاء اللہ تعالی امشاء اللہ تعالی بائی نیم آپ کو شامل کریں گے اپنا خیار رکھئے گا اللہ سے دعا ہے اللہ پاک سب امت کو ایک فرمائے اور تمام تفرقہ بازیاں بھول کر ہمیں ایک امتی اللہ بنا دے آمین سمع